محترم سامئین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے مقالمہ ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں خلیفہ سے مراد ہے نائب اور یہ کہ اس کی نسل میں سے ہر ایک دوسرے کا خلیفہ ہوگا جبکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوئے سو اللہ نے ایک خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا جو زمین میں حکومت کرے اور اس کو آباد کرے چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے اللہ تعالی کا ارادہ ہوا کہ زمین کو آباد کروائے جبکہ جن اس قابل نہیں تھے کیونکہ ان میں اس قدر عقل و دانش نہیں تھی کہ زمین کو پر رونق اور سرسبز و شاداب رکھ سکیں علماء جننات کے بارے میں کہتے ہیں ان کا سب سے بڑا عقل مند جن انسانوں کے دس سالہ بچے کے برابر عقل رکھتا ہے اس لیے زمین کو آباد کرنے کی صلاحیت اللہ تعالی نے انسان کو بخشی اللہ نے انسان کو بہترین ڈھانچے اور حسین ترین شکل و صورت سے نوازا پھر اپنی روح اس میں پھونکی فرشتوں نے اس سے سوال کیا قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے اور ہم تیری تسبیح ہم اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے دراصل فرشتوں نے کسی طرح معلوم کر لیا تھا کہ آدم کی اولاد زمین میں فساد کرے گی خون ریسی کرے گی لیکن انہوں نے یہ بات اعتراض کے طور پر نہیں کہی تھی کیونکہ ایسا اعتراض تو گناہ ہے اور فرشتے پلک چھپکنے کے برابر اللہ کی معاصیت اور نافرمانی نہیں کرتے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے بل عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول وهم بعمره يعملون بلکہ وہ تو نہایت معزز عبادت گزار ہیں کسی بات میں اللہ پر پیش دستی اور سبقت نہیں کرتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں اسی طرح ارشاد ہوتا ہے لا يعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے بجال آتے ہیں اس لیے فرشتوں کا یہ پوچھنا وضاحت طلبی کے لیے تھا وہ تو انسان کے پیدا کرنے کی وجہ پوچھ رہے تھے وہ زمین میں جنات کے عامال اور کرتود کا مشاہدہ کر چکے تھے یعنی اللہ تعالی نے انہیں پیدا کر کے اختیار دیا تو وہ فتنہ و فساد اور فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے اور اب ایک اور مخلوق زمین میں بسائی جا رہی تھی تو اس بات کا امکان تھا کہ یہ مخلوق بھی ان کے نقش قدم پر چلے اس لیے فرشتوں نے تعجب اور حیرت کی بنا پر یہ سوال کیا تھا اور کوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا یہ بھی جنوں کی طرح ہوں گے اس طرح انہیں یہ خدشہ لاحق ہوا کہ شاید ان سے اللہ کی عبادت میں کوتاہی یا کمی واقع ہوئی ہے جس کی وجہ سے اللہ کو نئی مخلوق پیدا کرنا پڑی اس لیے ان کی بات میں یہ بھی تھا کہ ہم تیری حمد اور سنا بیان کرتے ہیں بہرحال ان کے سوال کے دو مقصد تھے کیا یہ جنوں کی طرح فساد کرنے والی قوم ہے کیا ہم سے تیری عبادت میں کوتاہی ہوئی ہے اس پر اللہ تعالی نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اس موقع پر فرشتوں کے ذہنوں میں ایک اور بات بھی آئی وہ آپ اس میں کہنے لگے کہ اللہ تعالی جو بھی مخلوق پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ معزز اور عالم نہیں ہو سکتی یعنی جب فرشتوں نے باقی مخلوقات کا جائزہ لیا مثلا آسمان زمین پہاڑ جن چوپائوں وغیرہ کا تو انہوں نے سوچا یہ ہم سے زیادہ مرتبے والی نہیں ہیں لہذا یہ مخلوق بھی پیدا ہو رہی ہے تو یہ ہم سے زیادہ مرتبہ نہیں رکھتی یہ ہمارا خاص مقام ہے کہ اللہ کی تسبیح میں مصروف ہیں کفر سے محفوظ ہیں ہر حکم بجالاتے ہیں اللہ کے تمام احکامات پورے کرتے ہیں آسمان اور زمین میں اس کا حکم نافذ کرتے ہیں اور اللہ کے نزدیک ہم سب سے زیادہ شرف والے ہیں لہذا اگر یہ نئی مخلوق انسان بھی پیدا ہو جائے تو کیا ہوا ہم سے زیادہ معزز اور ان والی تو نہیں ہوگی